اسلام علیکم میری ایٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہوں میری طبیعت ماشاءاللہ سے بہتر ہے مجھے دبائی سے بہت پاہدہ ہوا تو یہ جو ہے میں بنا رہی تھی ہاں بریانی مہمان آ رہے تھے میں نے بتایا تھا میری بہن آ رہی ہے تو بس اس پر مجھے پون کر دیا تھا وہ طبیعت بھی پوچھنے آ رہی تھی تو میں نے سوچا اچھا نہیں لگتا کہ تو میں نے سوچا کہ چلو یہاں پر میں بریانی منا رہی تھی میں بیپ بریانی منا رہی تھی تو یہاں پر میں نے ادھرک لسن بریانی مسالہ اور جو ہے اس کے اندر میں نے بریانی مسالہ کے ساتھ میں نے بریانی مسالہ بھی ایڈ کی تھی تو شاید اس کی ویڈیو آپ بنی ہے یا پتہ نہیں بنی اس کی پو گئی ہے شاید مجھے پتہ نہیں کہ وہ میں نے بوئیس آور کرتے وقت میں کوئی یاد نہیں تھا کہ وہ ویڈیو ایڈ میں کری اس کے اندر یا نہیں کری بہرحال میں نے اس میں ڈالی تھی تو بس یہاں پر میں بریانی کا مسالہ چڑھا کے ہلکی آج پر رکھ دوں گی جب تک ہی گل نہ جائے گوش اچھی طریقے سے کیونکہ سہر بیپ کا جو گوش ہوتا ہے وہ کم سے کم بھی پہتالیس منٹ یا گھنٹہ تو لے ہی لیتا ہے اور بریانی مک کا جو گوش ہوتا ہے اس میں کم سے کم اتنا گلب ہونا چاہیے کہ بوٹی آرام سے ٹوٹ جائے تو یہاں پر میں بس بریانی جو ہے چڑھا کے اچھا تیل ویل کچھ نہیں ڈالا ہے بس اس کو ادرک لسن بریانی مسالہ پیسی ہوئی مرچ اور پانی ڈال کے اور پیاز ڈال کے میں اس کو پکانے کے لیے دو میں نے چار پیازے لیں تھی جس کو میں نے بس زیادہ فائن چاپ نہیں کرا تھا بہ ایسے ہی رفلی کاٹ لیا تھا کیونکہ وہ تو بھنائی میں پیاز جو ہے بلکل مکس ہو جاتی ہے اچھا یہاں پر جو میں دوسرا ایٹم بنا رہی تھی وہ میں بنا رہی تھی فش کا سالن کیونکہ میرے بہنوی فش نہیں کھاتے تو ان کے لیے میں بریانی بنا رہی تھی اور میری جو بہن ہے اس کو مچھلی بہت پسند ہے وہ مچھلی بہت شوق سے کھاتی ہے تو بس وہ جو میں ابھی پیاز کٹ رہی تھی وہ جو ہے فش کے لیے تھی اور یہاں پر جو ہے میں بریانی کے لیے آلو چھیل کر رکھ رہی تھی کیونکہ بریانی میں ہم لوگ لازمی آلو ڈالتے ہیں بہت مزک لگتے ہیں بریانی میں آلو اور ویسے بھی مجھے تو ڈالنی ہی پڑتا ہے کیونکہ میرا بیٹا کچھ نہیں کھاتا تو مجھے اس کے لیے آلو ڈالنے دوتا ہے یہاں میں آگئی تھی اپنی مچھلی کی طرف تو میں نے جو ہے ایک سے ڈیڑھ کپ تیل بھر کے کیونکہ مچھلی کے سالن میں تیل اچھا ڈالتی ہوں میں تو ڈیڑھ کپ بھر کے تیل ڈالا تھا اور وہ جو میں نے پیاز چوپ کی تھی چار ادھا درمیانیاں وہ ڈال دی تھی اور دو چمچے بھر کے ادھا کلسن ڈالا تھا یہاں پر کسی مرچ دھائی چمچہ ڈالی تھی میں نے حلدی ڈالی تھی پسا ہوا دھنیا ڈالا تھا نم گرم مسالہ میں نے ڈال کے اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا کپ بھونائی کی تیت تقریباً ہم لوگ جو مچھلی میں جو مچھلی کا مسالہ مناتی ہوں میں میری امی میری بہنیں ہم لوگ مچھلی کا مسالہ ہی تقریباً جو ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک اس کو پکاتے ہیں مزید مطلب بھونتے ہیں اور اچھا ایک اور کوئنٹ جس تیل میں میں نے یہ مسالہ بنایا ہے پہلے میں نے اس تیل میں وہ ویڈیو میں بنانا بھول گئی تو بہرحال یہ مجھ سے غلطی ہوگی آپ لوگ کے ساتھ سب سے پہلے ہم لوگ مچھلی دھونے کے بعد جس تیل میں ہمیں مسالہ پکانی ہوتی ہی سالن اس میں ہلکی ہلکی مسالہ فرائی کر کے نکال کے سائٹ کر دیتے ہیں پھر اسی تیل میں یہ میں نے مسالہ بنایا تھا پھر وہ جو مچھلی میں نے جو ہے ہلکی ہلکی فرائی کی تھی وہ میں بعد میں اس میں سیٹ کر دوں گی بس یہاں پر جو ہے میں نے مسکلی کا مچھلی کا مسالہ جو بھی مجھے بنانا تھا وہ میں نے ڈال کے اچھا ایک پوائنٹ یہ کہ میں بریانی میں کورمے میں یہ مچھلی میں دھئی پھیٹ کر نہیں ڈالتی سابوت یعنی بغر پٹا جو دھئی ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں اس سے آپ کے سالن میں جو دانہ آتا ہے نا وہ بہت مزیقہ لگتا ہے بس یہاں پر میں نے دھئی ڈال کے اس کو فر کر دیا تھا اور یہاں میں آگئی تھی اپنے گوشت کے اوپر جو بریانی کے لیے میں نے گوشت چڑھایا تھا تو گوشت بہت اچھی طریقے سے گل چکا تھا اور میں نے کہا اس کو میں گھنائی کر دوں باقی مسائلے بعد میں ڈالوں گی اور یہاں پر میں اس کو پکانے کے لیے تھوڑا رکھ دیا تھا تھوڑا پانی تھا وہاں میں اپنے مچھلی کا مسائلہ دیکھیں تھی میں نے تقریباً اس کو کوئی ہر پندرہ منٹ بیس میٹھ کے بعد اس کو دھکنڈول کھول کے اس کو میں نے بھونا اور اب میں نے اس کے اندر ایک گھنٹہ پکانے کے بعد آدھا گلاس پانی ڈال کے ایک بالایا اس کے بعد میں نے جو بھی مچھلی دیکھیں ہلکی ہلکی فرائے کری ت بغیر مسائلے کے فرائے کری تھی صرف تیل میں اس کو میں نے مسائلے میں جو ہے وہ تیہ لگا کے اچھی طریقے سے بیٹھا کے اور دھککن دھک دیا تھا چمچہ نہیں چلانا اور اس کو کور کر کے آپ نے چھوڑ دینا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹے بعد مچھلی میری ریڈی ہو گئی تھی اور اس کے اوپر میں نے وہ ڈال دیا تھا کسوری میں تھی کسوری میں تھی ڈال دی تھی یہاں میرا گوش بلکل بھون چکا تھا یہاں پہ میں نے ٹیمارٹر اور جو ہے ہری میرچ کودینہ اور جو میں نے آلو بریانی کے لیے کھاٹے تھے وہ یہ سب میں ہم اس کے اندر ایٹ کر کے اس کو اچھا تھا بھون کے اس میں پانی ڈال دوں گی جب اتنا پانی ڈالوں گی کہ آلو میرے گل جائے اور مسائلہ میرا بریانی کا بھون جائے بس یہاں پر جو ہے میں نے پانی ڈال کے آلو گلنے کے لیے رک دوں گی اور اس کے بعد میں آ جاؤں گی اپنے بریانی کی تیہ کی طرف تو ایک میں نے بڑی دیکچی لے لی تھی اس کے اندر جو ہے میں نے تین سے چار چمچے تین چمچے چار چمچے ہوں گے تیل ڈال دیا تھا اور اس کے بعد میں نے بریانی کا جو مسائلہ تھا جو بھون لیا تھا آلو گل رہے تھے اور وہ میں نے پورا ایک ساتھ ہی دیکچی میں ڈال دیا تھا اور اس طریقے سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جتنی دفعہ ماشاء اللہ کہوں اتنی دفعہ کم ہے اللہ کا شکر ہے کتنے کھلے کھلے چاول میرے تھے مجھے بہت ڈر ہوتا ہے جب میں بریانی مناتی ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بریانی کا چاول میرا خراب ہوا ہو بس یہاں پر میں نے تیہ لگائی اور ماشاء اللہ سے کھانا بہت مزددار بنا تھا میمان آ چکے تھے اور یہاں پر میں لگا رہی تھی کھانا یہ دیکھیں کیسے سابو سابو مچھلی کے پیس ہیں مچھلی میری ٹوٹی نہیں کیونکہ میں مچھلی کے پیس جب دھم لگاتی ہوں تو میں اس کے بعد چمچہ نہیں چلاتی بس اس کے پر کسوری میتھی ڈالی اور اس کے بعد ماشاء اللہ سے اس کا میں آپ کو دکھاؤں گے فائنل لک اور انشاء اللہ آپ لوگ ضرور میری رسیپ ڈائی کیجئے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مک بولیے گا جس سے میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پوچھے گی میری ویڈیو پر کمنٹس کریں پلیز مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سپورٹ کریں اور اللہ پاک آپ سب کو خوشیاں دکھائے مجھے بھی خوشیاں دکھائے اللہ پاک مجھے صحت دے تردستی دے آپ لوگوں کو بھی صحت دے تردستی دے سب کی تمام مشکلیں حل کر دیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا رونک آئی ہے اور بس یہاں پر میں نکالنے نکال رہی تھی اب بریانی ایک ایک چاول کھڑا کھڑا ماشاء اللہ سے خوبصورت رنگ سفید چاول سفید لگ رہے تھے اور جو رنگین چاول تھے وہ لگتے بریانی کا جو رنگ تھا ماشاء اللہ سے بہت ہی حسین جائے کہ میں بھی بہترین تو دعا کرتی ہوں کہ آپ سب میرے لیے دعا کریں گے اور میں بھی آپ لوگ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ پوچھ رہے ہیں آباد رہے ہیں اپنے گھروں میں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اور آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ پوچھ رہا ہوں جو بھی چھوٹی بوٹی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں اللہ پاک مشکلیں آسان کریں مجھے کامیاب کریں اور اللہ پاک سب کو کامیاب کریں میرے شوہر کے رسک میں اضافہ کریں اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میرے ذات سے کوئی پریشان نہ ہو بس اللہ پاک جو ہے سب کے لیے آسانی ہے بس یہاں پر میں نے لگا دیا بریانی جو میں نکال لیتی کھانا لگا دیا تھا اس کے آگے کی ویڈیو پر انشاءاللہ میں اپلوڈ ضرور کروں گی کیونکہ بہن کیا لے کے آئی بچوں کے لیے کیا گفت دیئے تو بس آج کے لیے اپنا ہی اللہ حافظ لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا اپنی دعا میں یاد رکھیں